ایف بی آر کا اندرون لہور میں خلیفہ بیکرز پر چھاپا ایف بی آر نے خلیفہ بیکرز کا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا ہے مزید جانتے ہیں شبیر حیدر زفر سے شبیر حیدر زفر بتائیے جی بلکل ایف بی آر کے جو چھاپا مار کاروائیاں وہ جاری ہیں ایف بی آر نے آج اندرون لہور میں کاروائی کرتے ہوئے خلیفہ بیکر پر کہا آپ نے چھاپا مار کر تمام جو ریکارڈ ہے وہ کبزے میں لے لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خلیفہ بیکرز جو انکم ٹیکس میں تو رجیسٹرڈ ہے جبکہ سیلز ٹیکس میں رجیسٹرڈ ہی نہیں ہے اور یہ ان کے جو کام ہے یہ اس کا جتنی بھی خلیفہ بیکرز کی مشہور ہے وہ خطائی ہے جو کہ پوری دنیا میں جائی جائی جا رہی ہے جبکہ اس کے حوالے سن کا کہنا تھا کہ ایک تو سیلز پر اوپر سترہ پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے جبکہ اگر بینوں نے ملک کو جی جاتی ہے تو اس کے اوپر دو پرسنٹ زیافی ٹیکس لگتا ہے جو کہ یہ جو خلیفہ بیکرز ہے اس حوالے سے جسٹرڈ ہی نہیں ہے ایف بی آر میں جس کی وجہ سے ایف بی آر نے یہ کاروئی کرتا ہوئے تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا اس وقت میرے سار یہاں پر موجود ہیں جو اس ٹیم کے سر بڑائی کر رہے ہیں ایڈپٹی کمیشنر نے سنین علی صاحب سر بتائیے گا کہ کل آپ نے نعمت نعمت خانہ پر چھاپا مار کر تمام ریکارڈ قبضے میں لیا اور آج آپ نے اندروں نے لاہور میں یہ چھاپا مارا ہے اس حوالے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس حد تک یہ ٹیکس کے چوری کر رہے ہیں یہ ایکچولی پہلے ہم نے میڈم جو ہماری کمیشنر ہیں میڈم آئیشہ امران بٹ انہوں نے ڈائریکشنز دی کہ اس کو چیک کریں تو ہم نے پہلے یہاں پہ اپنے بندے بیج کے وزر وغیرہ کروایا اس کے بعد ہم نے پروفائل وغیرہ دیکھا تو یہ سیز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں تھے حالانکہ بیکری آئیٹم سیوائے برینڈ کے باقی سارے جو ہیں وہ ٹیکسے بل ہیں اور یہ ٹیکسی وینڈ کر رہے تھے اور کب سے یہ یعنی یہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں پہ آ جائیں ان کا ریکارڈ وغیرہ قبضے میں لیا ہے ویسے یہ چلا بھی سارا سسٹم مینولی رہے تھی تو اب ہم ریکارڈ کو ایویلویٹ کریں گے اور اس میں ٹیکس کافی زیادہ آئے گا جی بالکل جیسے آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ ابھی ان کا جو تمام ریکارڈ ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے جب کہ یہ زیادہ تر یہ جہاں یہاں پر کام کیا جا رہا تھا وہ مینول کام کیا جا رہا تھا اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جو سیلز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ سلانہ جو انکم ٹیکس میں شو کر رہا تھا وہ اسی لاکھ سے نوے لاکھ روپے سلانہ شو کی جاری تھی جو خلیفہ بیکر کی جانب سے جب سیلز ٹیکس میں ریسٹڈی نہیں تھے سیلز ٹیکس کے حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے پر ڈے کے حساب سے یہاں پر سیلز کی جاری ہے جس کے لیے تمام جو ریکارڈ ہے وہ قبضے میں لیا گیا اس کے ریکارڈ کی چھانبین کرنے کے بعد ٹیکس کا تو ابھی اتنے عرصے بعد اتنے سالوں کے بعد کاروائی کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جی بالکل یہی میں سوال پوچھتا ہوں سر آپ بتائیے گا کہ یہ جو یہاں پر کاروائی عمل میں لائی گیا ہے یہ تو دہائیوں سے یہاں پر اندرونے لاہور میں کام کر رہے ہیں جبکہ ایف بی آر کو پہلے بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پر کام کیا جا رہا ہے سیلز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہے انکم ٹیکس میں اس نے اپنے آپ کو شو کیا ہوا ہے سیلز ٹیکس میں ریجسٹر نہ ہونے کے باوجود یہ کام کرتا رہے اس حوالے سے پہلے کیوں نہیں کاروائی عمل میں لائی اس میں اپنا شبیر سا بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس پیئر ڈپارٹمنٹ سے زیادہ آگے چل رہا ہوتا ہے انہوں نے جو اپنی جب ڈیکلریشن فائل کی ہے تو انہوں نے جو جتنا تھریش ہول جو لیمٹ ہے اس سے بلوڈ ڈیکلیئر کرتے رہے ہیں بندے جب ویریفکیشن کے لیے آتے تھے ریکارڈ کی ایکسیس مانگتے تھے تو یہ چونکہ سارا سسٹم مینول تھا یہ اپنا مینج کر کے اتنا ہی ریکارڈ اتنی ہی سیلز کی ریسیٹ آگے ہینڈ آور کرتے تھے جو ریکوائیڈ تھی اس سے زیادہ یہ آور اینڈ آبوف جاتے نہیں تھے پچھلے اپنا کوئی تین ماہ سے ہم یہ ورکنگ کر رہے تھے ہمیں 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 ہمارے جو کولیگز ہیں ایپ وی آر کے کسٹم سے بھی انفرمیشن آئی کہ جی ہر دوسرا بندہ یہاں سے خلیفہ کی خطائی لے کے جا رہا ہے ان کا ان کا ابھی ہم نے جو مولک سے بھی پوچھا ہے پہلے بھی جب ان کے آتے ہیں تو بیچ میں ان کے جو لوئرز کمیونٹی ہے وہاں پہ دال کے یہ اپنا ایکزیمٹ چونکہ یہ اپنا ان کی جو کچھ پرڈیکشن لائک رس بنتے ہیں جو بریڈ بنتی ہے وہ چونکہ سیس ایکزیمٹ ہے سکس چیڑیول کی آئیٹم ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی بسکٹس کی پرڈیکشن ہیں سپیشلی خطائی ہے وہ ساری ٹیکس ایبل ہے انہوں نے انڈر دی گیر گیر باف سکس چیڑیول اپنی تمام کی تمام سیلز سکس چیڑیول میں ڈالتے ہوئے ایکزیمٹ ڈیکلیئر کر رہے تھے انکم ٹیکس میں اور سیلز ٹیکس میں یہ سیرے سے ہر دفعہ نکل جاتے تھے فرادولینڈ ویڈ سے اس دفعہ اس لیے ہم نے پوری پہلے لوکل انفرمیشن گیادر کی ہے انفرمیشن گیادر کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کی ڈیلی بیسس پہ ملینز میں سیل ہے جبکہ انہوں نے جو انکم ٹیکلیریشن اگر آپ ہمارے پاس موجود ہم دکھائیں تو یہ سیون سے ایٹ ملین پر اینم دکھا رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے آپ کے کیمرو میں بھی دیکھا ہے ان کا ان کا جو کیش کاؤنٹر ہے وہ ٹو ٹائم صبح سے لے کے یہ صبح جب نو بجے کھل ہے ٹو ٹری پی ایم ٹو ٹری پی ایم ٹری پوائنٹ ٹو ملین کی سیل شوک آ رہا ہے یہ آج کا دن ہے ابھی ویکنڈ نہیں ہے ویکنڈ پہ سارے بہت سارے لوگ ادھر آتے ہیں انشاءاللہ اب ہم فائیو ویئرز بیک جائیں گے ان کی تمام ڈیکلیریشنز لیں گے بینکوں سے ڈیٹا لیں گے تھرڈ پارٹی ویریفکیشن ہم نے منگوالی ہے ان کے جو کنسیلڈ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ہم نے منگوالی ہیں تمام سیلز کو اسیس کیا جائے گا اس کے بعد ان کے اوپر ایکچول سیلز ٹیکس کے لیے شوکات بھی سرف کیا جائے گا اور آگے ہم پروسیکیوٹ بھی کریں جی بالکل جیسے ہم نے سنا ان کا کہنا ہے کہ ابھی چار بجے اور صبح سے لے کے ابھی تاکہ تری پوائنٹ ٹو ملین ان کی سیل ہو چکی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ پہلے کر رہے تھے اپنی ایفیشنسی لگا کر ایف بی آر کو ایک یعنی کہ دھوکھے میں رکھا گیا تھا کہ ایف بی آر کو نہیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ ان کی سیلز کتنی اور کیسے کام کیا جا رہا ہے یہ ابھی کہاں پہ کیسے کام کیا جا رہا ہے جبکہ ایف بی آر نے اپنی کاروئی اپنی مدد آپ کے کاروئی کرتے ہوئے یہ تمام جو کاروئی کی ہے اس کے کاروئی کاروئی کو عمل میں لاتے ہوئے تمام رکارڈ ابھی قبضے میں لیا ہے ذرا کے کہنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام جو ان کا رکارڈ قبضے میں لیا گیا اس کے بعد ان کے تمام بینکوں کی تفصیلات کٹھی کی جائے گی اور یہ تمام تفصیلات کٹھی کرنے کے بعد ان کو چھانبین کرنے کے بعد جو ٹیکس گیا وہ تکھمینہ لگایا جائے گا جی خلیفہ بیکرز شاید ہی کوئی لاہور کا ایسا باسی ہو کہ جیسے اس نام سے نہ پتا ہو آشنا نہ ہو بہرحال ایف بی آر نے کاروئی کی دیر سے ہی کی دیر آئے درست آئید بہت شکریہ شبیرہ درزفر اپڈیٹ کرنے کے لیے